بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو ہوئی سفر میراج کی ان تفصیلات کے علاوہ ہم میراج سے جڑے چند حقائق کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی سفر میں دوزو کا حال دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں پہنچے وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی آپ نے بدبو بھی محسوس کی آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غزہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری زنجیریں اور بیڑیاں میرے آگ میرے شولے گرمی گرم ہوا پیپ اور عذاب کے دوسرے حیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جہنم کی اس بکار کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ہر کافر اور مشرق بدتینت بدماش اور خبیص مرد اور عورت تیری خوراک ہیں یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی دوستو کہتے ہیں کہ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی صورت دکھائی گئی اس کی شکل عبدالعزہ ابن قطن جیسی تھی یہ عبدالعزہ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا وہ لوگ انگاروں کو اپنے موں میں ڈالتے تھے آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جواب میں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے ان سے کہا جا رہا تھا یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جہنم دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گمبت دیکھے وہاں کی مٹی مشکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں انار دیکھے وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے ساتھوں آسمانوں کی سیر کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ بیری کا ایک درخت ہے علیہ وآلہ وسلم نے صدرت المنتحہ کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھی ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا ایک روایت کے مطابق صدرت المنتحہ کی جڑ سے جنت کی چار نہریں نکل رہی ہیں ان میں سے ایک نہر پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے اسی وقت صدرت المنتحہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کے چھے سو پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاکوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا جبرائیل وہیں رہ گئے بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریر اقلام یعنی لوہ محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہت کی آوازیں سنی یہ تقدیر کے کلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے پیارے دوستو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام صدرت المنتحہ سے آگے نہیں گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدرت المنتحہ ساتھویں آسمان سے اوپر ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش آزم کے دائیں طرف ہے ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتھویں آسمان کے اوپر گئے وہاں ایک نہر پر پہنچے اس میں یاکوتوں موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاکوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سوفید تھا میں نے ایک جام اٹھایا اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے صدرت المنتحہ تک پہنچے اس کے پاس ہجاب اکبر ہے ہجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا اس پر جنت کا ریشمی کالین بچھا تھا اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے آپ سنیے اور اطاعت کیجئے آپ کلام الہی سے دہشت زیادہ نہ ہوں چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا میں فوراں سجدے میں گر گیا پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے پیارے دوستو اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہوئیں پچاس نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں یہاں تک کہ ان کی تعداد پانچ کر دی گئی تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا ثواب دس کے برابر ہوگا اور اس طرح ان پانچ نمازوں کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ملے گا آپ کی امت میں جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے دس نیکیوں کے برابر لکھوں گا اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقے کا صلحہ دس گناہ ہے اور کرز کا صلحہ اٹھارہ گناہ ہے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ کرز دینا صدقے سے افضل ہے جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جبکہ کرز مانگنے والا اسی وقت کرز مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو اس لیے چاہیے کہ کوئی مجبور ہو کر کرز مانگے تو اسے کرز دیا جائے کیونکہ اس کا عجر صدقے سے زیادہ ہے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا وہ انتہائی سخت طبیت کا فرشتہ ہے اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا داروغہ نے سلام کا جواب دیا خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکر آیا نہیں اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے ڈسے بھی ملا اس نے مسکر آ کر میرا استقبال کیا مگر داروغہ جہنم نے مسکر آ کر بات نہیں کی اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا دوستو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی بعض لوگ میراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی جسم ساتھ نہیں گیا تھا اگر یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو پھر میراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے میراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے رہا سا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں اور پھر یہ بات بھی کہ اگر صرف خواب ہوتا یا میراج صرف روح کو ہوتی تو مشرقین مکہ مزاق نہ اڑاتے جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مزاق بھی اڑایا خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مزاق اڑاتا پیارے دوستو میراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں کیونکہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا البتہ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے یعنی میراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا جس کے باعث یہ موجزہ نہائیت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا ان اللہ علا کلی شئی ان قدیر دوستو یہاں ایک غلط فہمی کا تذکرہ بھی کرتے چلیں جو موجودہ کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھیں کہ میراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں لیکن اس کے برعکس موجودہ ترقی آفتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش ہے حالانکہ دوستو اسلامی تعلیم نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے بعض آیات میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے ناکے نظر کا دھوکہ پیارے دوستو الحمدللہ میراج کا بیان اپنی تکمیل کو پہنچ گیا جو کہ گزشتہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں بیان ہوا ہے اس کے بعد بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قدم با قدم آنے والی ویڈیوز ہم بیان کریں گے انشاءاللہ بس آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ہماری تمام ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ہماری چیم کے حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ میں درود پاک بھی ضرور لکھ دیا کریں یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریے کا سبب بن سکتا ہے جزاک اللہ